میاں بیوی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہاں ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی وفات کے پچپن سال گزر چکے ہیں صبح فضل کے وقت ایک فروق نام کا آدمی مجید نبی میں نماز پڑھنے کے لئے گیا نماز ادا کر کے وہ وہیں پر امام صاحب کی تقریر سننے کے لئے بیٹ گیا امام صاحب کہہ رہی تھی اے لوگوں ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کی ضرورت ہے اس لئے آپ لوگ اس جہاد میں سرکت کریں حضرت فروق نے جب یہاں سنا کہ ترکستان میں جہاد کے لئے لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ فوراں ہی اپنے گھر آئی ان کی ابھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کی راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں یہاں سن کر بیوی نے کہا آپ یہاں کیسی باتی کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے میرے پیٹ میں آپ کا دو مہینے کا بچہ ہے اگر آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئی تو میرا اور میرے اس بچے کا کیا ہوگا تو اس پر فروق نے کہا اے اللہ کی بندی تو اللہ پر بھروسہ رکھ اور یہاں میرے پاس میں چار ہزار دینار ہیں انہیں تو اپنے پاس خرچے میں رکھ میں چار مہینے بعد واپس آ جاؤں گا بہت کہنے کے بعد بیوی نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ بہت جلدی کر کے واپس آ جانا پھر اسی دن فروق نے اپنا جہاد کا سارا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگی سوہر کو زیادہ دیکھ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھرائی یہاں دیکھ کر فروق نے بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا تم پریشان نہ ہو اللہ تمہارا رکھوالہ ہوگا میں بہت ہی جلد واپس آ جاؤں گا اور ہاں ایک بات کا اور دھیان رکھنا کہ اگر میں واپس نہ آ سکا اگر میں اللہ کی راہ میں صحیح دو گیا تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ لڑکا پیدا ہوا تو تم اسے بہت بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا اور اگر لڑکی پیدا ہو جائی تو تم اس کی اچھی طرح سے تربیت کرنا اور پھر کسی اچھا سا گھرانہ دے کر اس کی شادی کر دینا اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ میں فاروق نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا بیوی دروازے پر کھڑی اپنے سوہر کو دیکھ رہی تھی اس کے دل میں عجیب سا توفہ نمڑ رہا تھا کبھی خیال آتا کہ میری سوہر جا رہی ہیں پتہ نہیں اب کبھی ان کو دیکھنا نشیب ہوگا یا نہیں اور کبھی خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا ہوگا اگر یہاں واپس نہ آئے تو میرا اور میرے اس بچے کا کیا ہوگا پھر بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تم اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ تیرا اور تیرے اس بچے کا محافظ ہوگا اتنے میں فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر سوہر کو دور جاتا دیکھ رہی تھی شام کا وقت تھا اندھیرہ چھانے والا تھا اور ادھر اس معصوم بیوی کے دل کی دنیا ہی ویران ہوتی جا رہی تھی وہ بیچاری دروازے پر کھڑی لگاتا روئی جا رہی تھی اور اپنے سوہر کو دور جاتا دیکھ دلی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی اے میرے مولا میرے سوہر کی افاظت کرنا انہیں صحیح سلامت واپس گھر بھیج دینا اچانک دور گلی سے فاروق نے اپنا گھوڑا دوسری طرف گھمایا تو بیوی کے نظروں سے وہ اوجل ہو گئی یہاں دیکھ کر بیوی دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور شسک شسک کر رونے لگی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس اکلے گھر میں کیا کرے اور کیسے رہے پھر دن گزرتے گئی ایک دن گزرا ایک ہفتہ گزرا ایک مہینہ گزرا اور اس طرح سے چار مہینے بھی گزر گئی بیوی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب تو چار مہینے بھی گزر گئی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ چار مہینوں کے بعد واپس آ جائیں گی اس لئے اب بہت ہی جلد میرے سوہر میرے پاس میں آ جائیں گی اور میری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھرائیں گی لیکن پھر ایسے کرتے کرتے ایک سال کا وقت گزر گیا لیکن اس کا سوہر واپس نہیں آیا اور ان کی کوئی کھیرو خبر بھی نہ ملی پھر کئی سال گزر گئی وہ بیچاری معصوم بی بی ہر روز ہلکی سی آہٹ سنکا دروازے کی طرف بھاگتی کہ ساید میرے سوہر واپس آ گئی ہیں لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو ان کی قسمت میں جدائی ہی لکھی ہے بی 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 چاری انتظار کرتی رہی اور مدینہ سے ہر آنے جانے والے سے پوچھتی رہی کہ کیا تمہیں میرے سوہر فروغ کے بارے میں کچھ پتا ہے لیکن سب سے صرف ایک ہی جواب ملتا کہ ہمارے پاس میں فروغ کی کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور کی سال میں ہیں اس طرح سے کرتے کرتے دس سال کا وقت گزر گیا اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی بیوی نے سمجھ لیا تھا کہ ساید میرے پیارے سوہر اللہ کی راہ میں سہید ہو گئی ہیں اب اس دنیا میں ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا اس لئے اب جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی اسی بیس فروغ کے گھر پر ایک لڑکے کی پیڈائس بھی ماں نے اس بچے کی بہت اچھی طرح سے تربیت کی اور اسے ایک بہت بڑا عالم بنایا یہاں تک کہ حضرت امام ملک جیسے لوگ بھی اس لڑکے کے ساگرد بنے اس کا نام رابیہ تھا زمانہ گزرتا چلا گیا سوہر کو اب گئے ہوئے ستائیس سال کا وقت گزر چکا تھا ان کے واپس آنے کی اب تو کوئی امید بھی نہیں بچی تھی لیکن ایک رات وہ بھی آئی کہ وہی فروغ ترکستان سے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی آج سے ستائیس سال پہلے جب یہیں فروغ جہاد پر گئے تھے تو اس وقت یہیں ایک جوان لڑکے تھی لیکن جب یہاں واپس آ رہی ہیں تو بوڑے ہو کر ہیڈیو کا ایک دھانچہ بن چکے ہیں فروغ کو اپنے بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی اس لئے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور مدینہ کی طرف چل پڑی ہر ار قدم پر فروغ کے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ پتا نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں پتا نہیں میرے جانے کے بعد میں میری گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا بھی ہے یا نہیں پتا نہیں اب میرا گھر مدینہ میں موجود ہوگا یا پھر میری بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور پر رہنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ستائیس سالوں کا وقت گزر چکا تھا اس لئے یہ سارے سوال حضرت فروغ کے دماغ میں بار بار گھوم رہی تھی اور رات کے اندیرے میں ان کا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑتا جا رہا تھا رات کے تین بچ چکے ہیں کہ فروغ کا گھوڑا مدینہ میں داخل ہو گیا ہر طرف سنناٹہ ہی سنناٹہ تھا لیکن فروغ کے دل میں ایک توفان برپا تھا ہزاروں سوال تھے جو فروغ کو پریسان کر رہے تھے کہ پتا نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں فروغ نے اپنے گھوڑے کی ربطار دھیمی کر لی اور خاموس لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئی رات کا وقت تھا گھر کی دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی اس لئے فروغ نے اپنے گھوڑے کو ایک ایڈ لگائی اور گھوڑا چلانگ لگا کر سیدہ گھر کی آنگن میں جا کھڑا ہوا گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں ایک چار پائی پر لیٹا سو رہا تھا جب گھر میں کسی کی اچانک آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ گیا اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک از نبی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے یہاں دیکھ کر اس لڑکے نے سمجھا کہ گھر میں کوئی چور آ گیا ہے اس لئے تیجی سے اس نے حضرت فروغ کا گریبان پگڑ لیا اور کہنے لگا تم کون ہو اور تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاننے کی جب اس لڑکے نے تیج آواز میں ایسا کہا تو یہاں سن کر حضرت فروغ ڈر گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بیٹا مجھے ماب کر دو میں گلت گھر میں آ گیا ہوں میں نے سمجھا کہ یہاں میرا گھر ہے یہاں سن کر اس لڑکے نے کہا وہاں بوڑے دادا ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ دوری ایک تو میرے گھر میں بگر اجازت کے فان کر آ گئی ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہاں میرا گھر ہے ایسا کہتے ہوئے تمہیں سرم نہیں آئی حضرت فروغ بہت بوڑے ہو چکے تھے اس لئے ان کے جسم پر جھوریاں پڑ گئی تھی اس لئے اس نوجوان لڑکے کی گرستی آواز کو سن کر وہ کامپنے لگے اور ہاں جوڑ کر کہنے لگے بیٹا مجھے ماب کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں ابھی تمہارے گھر سے واپس چلا جاتا ہوں یہاں سن کر لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا ایسے کیسے جاؤ گے میں تمہیں حاکم کے پاس میں لے کر جاؤں گا اور تمہیں سزا دلاؤں گا تاکہ تم دوبارہ کسی مسلمان کے گھر میں فاننے کی ہمت نہ کر سکو ان کی آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی وہ پردے کی آٹھ سے کہنے لگی ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو یہاں بوڑھا آدمی ہے گلتی ہو گئی ہوگی انہیں جانے دو لیکن لڑکے نے کہا نہیں ماں میں ایسے انہیں نہیں جانے دوں گا اتنے میں سور سرابہ سن کر آس پاس کے لوگ بھی زمہ ہو گئی اور حضرت امام ملک بھی وہاں پر آ گئی حضرت امام ملک کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئی امام ملک نے آگے بڑھ کر پوچھا دادا جی آپ کون ہو اور اس طرح سے رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھسائے ہو تو یہاں سن کر حضرت فروق نے جواب دیا میں بوڑا ہو چکا ہوں میری نظریں کمزور ہو چکی ہیں اس لئے مجھ سے یہاں گلتی ہو گئی ہے میں نے سمجھا کہ سید یہاں میرا گھر ہے حضرت امام ملک نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کہ رہنے والے ہو مدینہ کے تو نہیں لگتے ہو یہاں سن کر حضرت فروق کہنے لگے بیٹا میں مدینے کا ہی رہنے والا ہوں اور آج سے ستائیس سال پہلے میں ترکستان جہاد پر چلا گیا تھا اور آج ہی واپس لوٹا ہوں میرا نام فروق بن عبد الرحمن ہے گھر کے اندر سے فروق کی بیوی اس سارے جگڑے کو خاموشی سے سن رہی تھی لیکن جیسے اس نے سنا کہ میرا نام فروق ہے تو اس نے گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے سوہر کو دیکھا بیوی کو اپنے سوہر کے بوڑے چہرے میں وہ ہی زوان چہرہ نظر آنے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے زمانہ کروٹ بدل کر ستائیس سال پیچھے چلا گیا ہے اور جس وقت فروق اپنے بیوی کو چھوڑ کر جہاد پر جا رہا تھا وہ سارا کا سارا منظر بیوی کے آنکھوں کے سامنے آ گیا سوہر کو دیکھتے ہی بیوی نے چیکتے ہوئے اپنے لڑکی رابیہ سے کہا اے رابیہ اس آدمی کے گریبان کو چھوڑ رابیہ نے گبرا کر اپنے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا بھی ہے یہاں کون ہے رابیہ نے کہا ماں مجھے نہیں پتا یہاں بڑا آدمی کون ہے تو ماں نے کہا بیٹا یہاں تیرا باپ ہے وہی باپ جن کے بارے میں تو ہر رات مجھے پوچھا کرتا تھا کہ امی جان میرے اببہ کہاں ہے اور وہ واپس کب آئیں گے اتنا سنتے ہی رابیہ اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑا اور باپ کو پکڑ کر رونے لگا فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا پھر باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل کر بہت دیر تک روئی پھر فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئی اس وقت صبح کے چار بچ چکے تھے ایک گھنٹہ باتوں میں گزر گیا تھا اتنے میں فضل کی ازان ہونے لگی فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا جہاد پر ذاتے وقت میں نے تم کو چار ہزار دینار دیئے تھی تم نے ان کا کیا کیا تو بیوی نے کہا وہ محفوظ رکھی ہیں پہلے آپ مجد میں جا کر نماز پڑھائیں حضرت رابیہ پہلے ہی مجد میں جا چکے تھے فاروق تھوڑی دیر سے مجد پہنچے تو دیکھا کہ مجد میں ایک بہت بڑا مزمہ ہے فاروق نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ میں فضل کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد وہ کیا دیکھتی ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئی اور بڑے بڑے علمائی کرام یہاں تک کہ حضرت امام ملک جیسے لوگ بھی امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئی اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درست دینے لگی فاروق کی روشنے کمزور ہو گئی تھی اس لئے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ میں حدیث کا درست سننے لگی جب درست مکمل ہو گیا تو فاروق نے بگل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا بھائی یہاں اتنا بڑا عالم مہندس کون ہے جو اتنے سارے لوگوں کو حدیثیں پڑھا رہا ہے اور ان کے درست میں حضرت امام ملک جیسے لوگ بھی ساگرد بن کر عدب سے بیٹے ہیں تو اس آدمی نے کہا کیا آپ انہیں نہیں جانتی ہو تو فاروق نے کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا یہاں کون ہے تو اس آدمی نے کہا لگتا ہے آپ مدینہ میں نئے نئے آئے ہو یہاں سن کر فاروق نے کہا ہاں بیٹا میں آج ہی مدینہ میں آیا ہوں پھر اس آدمی نے کہا یہاں اس وقت کے سب سے بڑے عالم عالم رابیہ ہے فاروق نے پوچھا ان کے باپ کا کیا نام ہے تو اس نے بتایا کہ ان کے باپ کا نام فاروق ہے جو آج سے ستائیس سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد پر چلے گئی تھی اور سائد وہ وہی پر سہید ہو گئی یہاں سن کر فاروق بہت خوش ہوئے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا عالم بن گیا ہے اس لئے پھر فاروق اپنے گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ تم نے میری تمنہ پوری کر دی میں خود تو نہیں پٹ پایا لیکن تو نے میری بیٹے کو پڑا دیا اور آج وہ حضرت امام ملک جیسے لوگوں کا استاد ہے بیوی نے کہا آپ نے پوچھا تھا نا کہ وہ چار ہزار دینار کہا پر ہیں تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑانے میں خرج کی ہیں یہاں سن کر فاروق نے کہا بیگم تم نے میری پیسے حقیقت میں برواد نہیں کیے بلکہ تم نے مجھے آباد کر دیا ہے